موسیقی ہندرستان کے تمام مسلمانوں کی جان بان گئی آج وہی تنظیم ہندرستان کے مسلمانوں کا تحفظ کر رہی ہے وہ لوگ چلے گے جن کو قوم کا احساس تھا اللہ کرے ہمارے آنے والی نسلوں کو اس میں جو بزرگ ہیں وہ اپنی قوم کا خیار رکھیں اپنے آنے والی نسل کا آیاتا کے لیے جو بھی ضروری چیزیں وہ کریں میں آج آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ آج نہ بخاری کی ذات کا مسئلہ ہے نہ آپ کی ذات کا مسئلہ ہے نہ کسی تنظیم کا مسئلہ ہے یہ پوری پاری کو ان کی پہچان کا مسئلہ ہے یہ اس قوم کا مسئلہ ہے جس قوم نے بڑی مصیبتیں جہی لی ہے اس قوم کے بچوں نے ہمیں پی ایٹی کر کے فورس کلاس مناسوں کے لیے بھی بھیک مانگی ہے برحال وقت وقت کی بات ہے اب اللہ کا کرم ہے اب ہمارے پڑھے لے کے بچوں کے لیے ہاں وہ راستہ ہوا رہے ہیں وہ اچھے زیتری پہنچ میں جا سکتے ہیں برحال ایک بات ضرور کرنی ہوگی آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا اب وہ زمانہ چلا گا کہ انپڑا جوی کوئی ملازم لگے گا یا کچھ اپا لگا بچوں میں کمپیٹیشن ہے اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ہم نے تمام سادن جو ہیں وہ جھٹائے ہیں ہر علاقے میں ہر گاؤں میں ہر پنچائج میں ہم نے سکول بھی کھولے ہیں کالج بھی کھولے ہیں اب آپ نے اپنے بچوں کو بیجنا ہے تعلیم حاصل کرنی ہے تعلیم حاصل کر کے جب آپ کے آج میں سٹیپیٹ ہوگا تو بغاری موزی صاحب سے بھی جا لڑے گا اگر آپ کے آج میں کوئی سٹیپیٹ ہی نہیں ہوگا تو میں اس سے کیسے لڑوں گا برحل ہم شکر گزار ہیں بالخصوص اس تنظیم کے جس تنظیم کے خلاف میں ہمیشہ بولتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی کانتل جماعت ہے ہمارے یہ انہی جگہ میں بڑے جلسے ہوتے تھے لیکن وہی تنظیم ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی جان بان گئی آج وہی تنظیم ہندوستان کے مسلمانوں کا تحفظ کر رہی ہے اور یہ زیادتی ہوگی کہ وہ تنظیم جو ہمارے لوگوں کی پہچان ہے قدمت کر رہی ہے اس کے خلاف کچھ بولے برحل آپ اپنا وقت نلدائیہ کریں اپنے اپنے ایریا میں چلے جائیں اپنے رشداروں کو رشداروں کے رشداروں کو پکڑیں اور کہیں کہ بھئی آپ نے اس راستے میں چلنا ہے اور اگر آج آپ لفروائی کرو گے تو کل اللہ کہا گے کیا جواب دو گے کل اس قوم کے سامنے کیا جواب دو گے آپ برحل آج میں بڑی خوشی ہے جہاں اچھے لوگ آئے ہیں اچھے اچھے جنرلسٹ بھی آئے ہیں اور یہ اس قوم کی وجہ سے آئے ہیں ورنہ یہ موڈی بھی بلائے تو نہیں جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں سٹی اے ترنیس والے پریس والے میڈیا پریس والے برحل اپنا جذبہ ان کو یہاں تک لے آیا ہے برحل اللہ تعالیٰ فضل کرے کرم کرے ہمارے جو جو جہاں ڈرنلسٹ ہیں یہ زیادہ خدمت کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے کرم کرے آخر میں میں یہی کہوں گا اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے آپ کی اپنی لڑائی نہ ختم ہوگی نہ ختم ہو سکتی ہے وہ لڑتے رہنا بعد میں اب پچھنس سارے کے بعد آپ خور لڑنا ہے پچھنس سارے تک تو خدا کے لئے کٹھے ہو کے چلو ہندوستان سمجھے کہ ہاں نہیں پاڑی جا گئے کٹھے ہو گئے اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہماری بے کے جو آہ بنیاد ہیں وہ خیر دیں گے برحل میں ان بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں یہ اپنا وقت نکال کر یہ آئی اور ان بہنوں سے میں یہ گزار ہی کروں گا کہ بیٹا آپ جاؤ جب آپ یہاں تک تشریف لے آئی ہو تو وہ لاکے میں جا کے جرگر جا کے ہمارا پیغام پہنچاؤ اپنا پیغام پہنچاؤ اور تمہیں بہنوں کو تیار کرو کہ وہ اس جذبے کے ساتھ اس قوم کے اس نظریے کے ساتھ چلیں اور اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا